دیکھ رہے ہیں آپ آج اسی فیصد طبقہ بھی پریشان ہے پیٹرول ایک سو دس سے اوپر نکل چکا ہے ڈیزل سو کے پار ہو چکا ہے چار سو روپے میں ملنے والا گیس سرینڈر ایک ہزار روپے کو کروس کر چکا ہے بھارت کی ریزرو بینک نے الارم گھنٹی بجا دیئے خطرے کی گودی میڈیا کے علاوہ ایماندار پترکاروں نے جو پترکار ہیں جو ایماندار میڈیا ہے اس نے سارن بجا دیا ہے کہ اگر یہی حال رہا تو بہت جلدی بھارت کا حال بھی سری لنکا سے زیادہ برا ہونے والا ہے ہماری دیش کی کرنسی ڈالر سے اتنی میچے گر چکی ہے کہ ایک ڈالر ستھتر روپے سیوٹی سیون روپیز کو کروس کر چکا ہے یہ حالت ہے لیکن ان اسی پرسینڈ لوگوں کو اس کی کوئی چنتہ نہیں ہے ان کی چنتہ صرف یہ ہے کہ یہ بیس پرسینڈ مسلمان بس ان کا دماغ ٹھیک رہے ہمیں مہنگائی برداشت ہے ہمیں مہنگائی قبول ہے یہ اسی پرسینڈ لوگ آج ایک بلیٹ فارم پر قائم ہو چکے ہیں لیکن یہ بیس پرسینڈ لوگوں کو ہم نہیں سمجھا پا رہے یو پی چھوڑ کر ہمیں بنگال کی دھرتی پر آنا پڑا تھا جب بدھان سبا کے چناؤں آپ کی ہاں ہو رہے تھے تب ہم نے مورچہ سبالہ بنا کسی کے کہے ہوئے نیتہ لوگوں کے ساتھ ٹی ایم سی کے لیڈروں کے ساتھ ہم نے پرچار کرنا شروع کیا تھا صرف اس لیے کہ ہم بنگال کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لاسکیں اور یہ کہہ سکیں کہ تم بٹھنے نہ دیں اپنے آپ کو بانٹنا نہیں اپنے آپ کو تقسیم مت ہونے دینا کیونکہ اس مرتبہ کے الیکشن بہت خطرناک الیکشن تھے بنگال کی سرزمین پر بہت دینجر الیکشن تھے ایک در کا ماحول پیدا کر دیا تھا کیونکہ سی ڈبل اے اور این آر سی ہمارے سر پر مڑلا رہی تھے اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے بات مانی بھی تھی بہت اقلمندی کا ثبوت دیا تھا پھر ہم نے سوچا کی یو پی میں مورچہ سبھالیں لیکن یو پی میں مورچہ سبھالنے سے پہلے ہی نوڈس پہ نوڈس تھما دیے گئے ہمارے ہاتھ آپ کی اوپر بین ہے آپ یو پی میں بول نہیں سکتے کیا کریں گے نہیں بولیں نوڈس آ جانے کے بعد بات مان لی لیکن دیکھ لیجئے تھوڑی سی مسٹک انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور مسلمان ایک پلیڈ فانم پہ آ نہیں سکا حالانکہ آئے ہیں کوشش کی تھی لیکن پھر بھی ڈیوائیڈ ہوئے اور تقسیم ہوئے اور آج اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں نا خود مولانا جرجیس جس مسجد میں جمعہ کا خدبہ دیتا ہے ایٹابا کی سرزمین پر اپنے محلے میں شاہی مسجد ہے اس مسجد میں دس ہورن لگے ہوئے تھے آٹھ ہورن اتروا لیے گئے صرف دو ہورن باقی ہیں اور ان کی آواز بھی اتنے سلو کر دی گئی ہے کہ صرف مسجد کے پریسہ تک رہے گی باہر نہیں جا سکتی ہے جب ہماری شاہی مسجد کا یہ حال ہے تو اور مسجدوں کا کیا حال ہے یہ ہے ہماری نا اتفاقی کا نتیجہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے کس نے کیا کیا ہے اگر ہم یہ سوچیں گے تو کبھی بھی ہم ایک نہیں ہو پائیں گے کیونکہ اس کا جواب صرف ایک ہے ہمارے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا اگر آپ اس کو اس نظریے سے سوچیں گے کہ نہیں ہمارے لیے کسی نے کیا کیا ہے یہ دیکھو جو ہمارے لیے بہتر ہوگا اس کو ہم بوٹ دیں گے اگر آپ اس نظریے سے دیکھیں گے تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ہمارے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا ہے لیکن جب ہم اس کو اس نظریے سے دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا ہے لیکن ہمارے لیے زیادہ نقصان قسمیں ہیں اور تھوڑا نقصان قسمیں ہیں بڑا خطرہ قسمیں ہیں تھوڑا نقصان قسمیں ہیں جب ہم اس نظریے سے دیکھیں گے تو آپ اپنے آپ کو کامیاب کر لیں گے کیونکہ اس وقت الیکشن میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کس نے کیا کیا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے زیادہ خطرہ کس سے ہے اور کم نقصان دے کون ہے میرے بھائیو اپنے آپ کو بڑے نقصان سے بچانے کیلئے چھوڑا نقصان ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا اگر ہمارے جسم کے کسی حصے میں کینسر ہو گیا ہے کینسر ایک جان لیوہ بیماری ہے ڈاکٹر نے کہا ہے پیر کے جس حصے میں کینسر ہوا ہے اس کو کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ زہر یہ کینسر پھورے جسم میں پھیل جائے گا تو اقل مندی کا تقاضی ہے کہ پیر کا اتنا حصہ کٹوا لیا جائے اور اپنی جان بچا لی جائے ایک عورت کو کہہ دیا جائے کہ تمہارے بریشٹ میں کینسر ہے اقل مندی یہ ہے کہ چھاتی اور بریشٹ کا وہ حصہ کٹوا دیا جائے اور اپنی جان بچا لی جائے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تمہاری بیوی یا بیوی کے پیڑ میں پلنے والے بچے میں سے میں کسی ایک کو بچا سکتا ہوں ڈیلیوری کے وقت تو عقل مندی کا تقاضی یہ ہے کہ ماں یعنی بیوی کو بچا لیا جائے اور بچہ اگر جا رہا ہے تو جانے دیا جائے کیونکہ بیوی رہے گی تو بچے اور بھی آ جائیں گے اس وقت عقل مندی کا تقاضی یہ ہے کہ ہم بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کر دیں اس نظریے سے بنگال والوں نے اپنے آپ کو دیکھا اور آج کامیاب ہیں ہمارے اتر پردیش میں رات کے دس بجے کے بعد ہم مسجد کے اندر بھی تقریر نہیں کر سکتے ہیں مسجد کے اندر بھی مائک نہیں بجا سکتے ہیں اور یہ بنگال کی وہ فضا ہے کہ جہاں رات میں ساڑھے بارہ بجے مولانا جرجیس کو ٹائم دیا جا رہا ہے اور آپ آرام سے سن رہے ہیں یہ خوش قسمتی ہے آپ کی پھر ہم نے مورچہ سبھالا اور بعد میں جب پتا چلا لوگوں کو کہ جرجیس ہمارے لئے اتنی محنت کر رہے ہیں تو پھر پلاننگ ہوئی اور ہم سے ملاقات ہوئی پھر بڑے بڑے لوگوں کی اور اس طرف اب ہم نہیں جانا چاہتے کیونکہ ان چینل والوں سے مجھے بڑا خطرہ ہے یہ لوگ وہی چیز کٹنگ کر کر کے ڈالتے ہیں اور وہی چیز پھر یوپی میں اور ڈلی کے چینلوں پر چلائی جاتی ہے آپ پانچ دن سے دیکھ لو کیا چلا رہے ہیں لوگ زی ہندوستان اور نیشنل لیوز کتنی گندی گندی خبریں دے رہا ہے این آر سی پہ ہم بولے ہیں دو ہزار بیس میں وہ بھی ہم بولے ہیں کلیہ چک میں دو ہزار بیس میں اور دکھا رہا ہے دو ہزار بائیس میں پرسوں یہ خبر دکھا رہا ہے دیکھئے مولوی جرجیس نے امید شاہ کو ٹکلا بولا ہے جو چیز ختم ہو گئی یہ جو ہم میں بول رہا ہوں یہ یوٹیوب میں نہیں آنا چاہیے یہ ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں ہم کو بچائیں گے تو ہم آپ تکائیں گے ورنہ ڈاکٹر زاکر نائک کی طرح ہم کو بھی بدیش بھیجنے کی پلاننگ ہو رہی ہے یہ حصہ آپ کار دیجئے گا ہمارا یہ تو ہم نے ہمدردی میں آپ سے جو ہمارا پیار محبت ہے اس میں ہم نے بول دیا ہے تو میرے بھائیو ہم بولے دو ہزار بیس میں اور خبریں دکھائی آ رہی ہیں اب الیکشن میں ہم یہاں آئے ضرور تھے بنگال کے الیکشن میں لیکن ہماری تقریریں یہاں کی یوپی میں ادھر دکھائی جا رہی ہیں دیکھئے یہ ممتہ کو وہاں جتا کے آیا ہے اب آیا ہے اخلیش کی نئیہ پار کرنے کے لئے کیا مولوی جرجیس اخلیش کو پار کرا پائیں گے کیا اخلیش کو جتا پائیں گے ارے ہم تو بولی نہیں رہے ہیں لیکن پھر بھی بنگال کی تقریریں کارڈ کارڈ کر ٹی وی چینلوں پر دکھائی گئی آپ کو معلوم نہیں ہے جو سڑی ہوئی گندی ہڈی جو اس دیش کے چوکی دار نے ان میڈیا والوں کے سامنے ڈال دی ہے اس ہڈی کا ٹیسٹ ان کو ایسا لگ گیا ہے کہ یہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے اب میڈیا میں خبریں نہیں دکھائی جا رہے ہیں اس کی عزت اس وقت بھی رہے گی جب جرجیس مر جائے گا لیکن ان کی عزت صرف اس وقت تک ہے جب تک یہ حکومت میں بیٹے ہوئے ہیں اور جب ان کی کرسی چھن گئی تو ان کی اوپر بھی کبھی بھی کیس ہو سکتے ہیں یہ تو قرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے رہا تندوری نے کہا تھا نا رہا تندوری نے کہا تھا جو آج صاحبِ مصند ہیں کل نہیں رہیں گے قرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے آج جو انجام آزم کھاں بھگت رہے ہیں کل یہ الٹا بھی تو ہو سکتا ہے لیکن فرق اتنا ہے آزم کھاں کے جیل میں جانے میں اور یوگی جی میں فرق اتنا ہے کہ جب یوگی پر مقدمے ہوئے تھے تو رو رہا تھا مگر مچ کے آنسو بہا رہا تھا لوگ صبح کے اندر کہ مجھے راج نیتک شڑی انتر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا لیکن آزم کھاں دو سال سے جیل میں رہنے کے بعد بھی بہادری کی طرح لڑ رہے ہیں رونا ان کے نصیب میں نہیں ہے آنسو نہیں بہائے ہیں یہ فرق ہے دونوں میں ایک مدھو مکھی کے ایک آنسو بہاتا ہے مگر مچ کے ایک روتا ہے ایک بزدلی دکھاتا ہے لوگ صبح میں اور دوسرا بہادری کے ساتھ آج بھی مقدمہ لڑ رہا ہے ہوا ہے کیس لڑ رہا ہے مقدمہ ہمارے اوپر بھی کیس ہوئے ہیں لیکن آج تک میں نے کسی کے ہاتھ پیر نہیں جوڑے ہیں الحمدللہ ہر کیس میں باعزت بری ہوئے ہیں دوکین چل رہا ہے اس میں بھی باعزت بری ہوں گے کبھی کمپرومائز کے لیے اس کے دروازے پر ہم نہیں گئے ہندوستان کے اندر ایک خوبی ہے مقدمہ بڑا لمبا لڑنا پڑتا ہے لیکن انصاف ملتا ہے دیر سے ملے لیکن ملتا ہے ہمیں آج تک کسی مقدمے میں سزا نہیں ہوئی ہے دیر سے فیصلہ ہوا لیکن باعزت بری کیا گیا ہوں کہا گیا کہ ثبوت جو دیے گئے وہ اس میں کمی ہے پورے ثبوت پولیس پیش نہیں کرسکی اس لئے ان کو باعزت بری کیا جا رہا ہے باعزت بری دیر سے ہی سہی لیکن خود دیر یہ انصاف بھی باپی ہے تو میرے بھائیو یہ بتاؤ لوگوں کو کہ یہ اسلام تمہارا بھی ہے قرآن کریم کی ایک آیت میں پڑتا ہوں اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام کیا کہتا ہے قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمة سوائم بیننا وبینکم آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ایناؤنسمنٹ کر دیجئے اعلان کر دیجئے کس بات کا ایناؤنسمنٹ کس بات کا اعلان قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمة سوائم بیننا وبینکم آئے اہل کتاب یہ علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ علمی ماحول ہے بڑا مدرسہ بھی ہے بچے پڑتے بھی ہیں جانتے ہیں اہل کتاب کس کو کہا گیا جن کو کتاب دی گئی تورات زبور انجیل یعنی یہودی اور عیسائی وغیرہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی کہہ رہا ہے آئے نبی کہہ دو یا اہل الكتاب آئے یہودیو آئے عیسائیو تعالوا الى کلمة سوائم بیننا وبینکم آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ ایک ایسے مول منطر کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان سمان ہے ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے یعنی وہ تمہارا بھی کلمہ ہے اور ہمارا بھی کلمہ ہے وہ تمہارا بھی منطر ہے اور ہمارا بھی منطر ہے اس کا مطلب ایک ہی کلمہ ہے سارے دھرم کا سارے مذہبوں کا مذاہب کے ماننے والوں کا ایک ہی کلمہ ہے اور اسی لیے نوح علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہہ موسا اس دنیا میں آئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہہ الا اللہ عیسیٰ اس دنیا میں آئے تو وہ بھی پڑھتے تھے لا الہہ محمد اس دنیا میں آئے تو کلمہ تھا لا الہہ کلمہ کا مول منطر نہیں بدلا گیا نبیوں کے حساب چاہے دوسرا جزد دوسرا حصہ دوسرا پارڈ بدلا گیا اس زمانے میں جو نبی تھا اس کا نام لیا گیا لا الہہ الا اللہ نوح رسول اللہ لا الہہ الا اللہ موسا رسول اللہ لا الہہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ اور جب محمد رسول اللہ آئے تو کہا گیا لا الہہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوسرا جزد بدلا گیا لیکن پہلا جزد کبھی نہیں بدلا گیا یعنی کلمہ کا پہلا جزد سب کا ایک تھا تو قرآن نے کیا کہا آؤ یہ کیسے کلمہ کی طرف اس کا مطلب کلمہ بھی سب کا ایک ہم کیوں ہندو دھرم سے نفرت کریں گے ہمیں کیوں ہندو دھرم سے گھر لاؤں نفرت ہوگی آپ کا بھی وہی منطر ہے یہ الگ بات ہے کہ لا الہ الا اللہ کی جگہ اس کو سنسکرٹ میں کہہ دیا گیا اور بائیبل میں اس کو کہہ دیا گیا there is no god but god is only one اور اسی کو سنسکرٹ میں آتھر ووید کے بیسویں کان کے آدھار پر انکہی کا جبلہ کہہ دیا گیا لا الہ حرنے پاپن اللہ پرمپیدم اور اسی کو اسلام کے اندر لا الہ الا اللہ کہہ دیا گیا اگم برہامہ دبتی نازتے ایک ہی برہمہ ہے برہمہ میز برہانٹ کا رچیتہ اور رچناکار برہانٹ کا رچیتہ اور رچناکار نہیں دنیا کا بنانے والا انگلیش میں کہیں گے کریٹر آف یونیورس پوری کائنات کا خالق کون ہے ایک دھتی نازتے دوسرا کوئی نہیں کتنا اس پش شبدوں میں کہہ دیا دوسرا کوئی نہیں نے بلکل نہیں نانہ ہرگز نہیں کنچن کنچن ذرا سا بھی نہیں اتنا زبردست تو اسلام ہمارے یہاں پر بھی نہیں کہا گیا صرف لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبوش نہیں ہمارے یہ اتنا کہا گیا ہندو دھرم کے اندر شاید جانتے تھے کرشن جی اور رام چندر جی کہ یہ آسانی سے نہیں مانیں گے اس لیے اس کو بہت زیادہ اس پشت شبدوں میں کہو اکم برہما ایک ہی ہے اس دنیا کا بنانے والا اس کائنات کا مالک ماشٹر آف ورڈ کریٹر آف یونیورس خالقے کائنات اس دنیا کا رچیتہ اور رشناکار اس نیلے جگت کا سوامی ایک ہی ہے دھتی نازتے دوسرا نہیں نہیں بلکل نہیں نہ نہ ہرگز نہیں کن چند ذرا سا بھی نہیں کتنے